بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسنی انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فور آج ہم بکرے کے فیپڑے بنائیں گے بہت زبردست بنائیں گے جی فیپڑے میں دو لے کے ہوں بہت زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کی بوٹییں بناتے ہیں پیسز کریں گے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں ان کے لئے آج کی ریسٹری ہوگی میرے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جیس تو تیز کر لیا جائے گا اس کے بعد ہم اس کی بوٹییں بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بوٹییں بنا کے اس کی دلائی کریں گے جی ویوز بکرے کے دو میں نے یہاں پہ فیپڑے لے لیے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست دلائی میں نے اس کی کر لیا آدھا پو میں نے گے لیا کیونکہ ہم گے استعمال کرتے ہیں اگر آپ آئیل کھاتے ہو تو آئیل میں بنا سکتے ہیں اس کو دو میرے پاس درمینی سیز کے پیازتے جو میں نے یہاں پہ کاٹ لی ہیں دنیا اور سبز میرچا میرے پاس یہ بھی شامل کریں گے اس کے اندر اور یہ دو ٹیبل سپون میرے پاس لسنہ در کا پیسٹ ہے ڈیئر ٹی سپون میرے پاس سرح مچ کا پوڈر ہے اور ایک چم سے تھوڑا زیادہ میرے پاس یہ نمک ہے ہلڈی پوڈر میرے پاس ڈیئر ٹی سپون ہے میرے پاس یہ دوسرا یہ میرے پاس جو ہلڈی ہے یہ تھوڑی چھوٹکی برائی ہے سکہ بہت نہیں ہے ڈیئر ٹی سپون یہ ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں مکس گرم سالہ میرے پاس ایک ٹیبل پون ہے میرے پاس بلیک پیپر ہاف ٹیبل پون میرے پاس ہے تین ٹیماتری شامل کریں گے چولے کا فلیم آن کرتے ہیں چولے کا فلیم میرا آن جا رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ڈال دیا جائے گا گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے پیاز شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیازوں کو براؤنوں نے دیں گے پیاز ہمارے یہاں پر براؤنوں ہو چکے ہیں شامل کر دیں گے لسنا در کا پیشٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جاد شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ بنائی اچھے طریقے سے کریں گے ٹھوڑا تھوڑا پانی میں شامل کرتا جاؤں گا اور بنائی اس کی کرتا جاؤں گا میں اچھے طریقے سے بنائییں مسکی کریں گے کیونکہ بنائی ہماری اچھی ہوگی تو ہماری ریسپ بہت شاندار بنے گی تو بنائی میں میں نے بتاتا رہتا ہوں کہ بلکل کپرومائز میں چلے گا بنائی اس کی کم سکرمہ پندہ سے بیس منٹ کا کروں گا آپ کو شارٹ بڑھاتا ہوں مسائلے کی بنائی ہماری ہو چکی ہے فیپڑا شامل کر دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تماتر جو میں نے لیے ہیں وہ بعد میں شامل کروں گا میں کیونکہ اس لیے پہلے ہمیں تماتریں ڈال دیں تو فیپڑا ڈلنے میں جرح دشواری پیش آتی ہی جن کے جرح لیٹ گلتا ہے گلت ہو جاتا ہے لیٹ گلتا ہے تو اس لیے کماتر اس میں بعد میں شامل کیے جائیں گے پہلے اس کو گھا لیا جائے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائی نہیں کیا پلیس ضرور کریں ساتھ ہی بیل کے بطن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹک کشنا آپ کو جل جل مل سکے میکس کر لیں گے جی ساتھ ہی اس کی اندر میں پانی شامل کر دوں گا تاکہ اس کو گھلنے دیں گے ساتھ ہی پانی شامل کر دیا جائے گا بچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں انداز سے ڈالوں گا تقریباً یہ کلو کے لگ بک میں نے پانی اس میں شامل کر دیا اوپر سے ہم اس کو ڈک دیں گے تو پکنے دیں گے جب تک یہ گلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کر لیں گے جی پندرہ کمنٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریں گے گلہ ہے یا نہیں گلہ پانی ابھی اس کے اندر موجود ہے تو تقریباً ابھی گلہ بھی نہیں ہے ابھی دس سے پندرہ منٹ اور چاہیے اس کو پھر سے دوبارہ سے بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے پھر چیک کریں گے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر گل چکی ہو گئے انشاءال ترہ چیک کریں گے بہت گرم ہو گئی ابھی ہے تو اوڑ کے چیک کیا جائے گا جی گل چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کی ہم بنائی کریں گے بنائی کریں گے جو ہمارے مسالہ جات اس کے اندر جائیں گے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے دوبارہ سے کروں گا کیونکہ مکس گرم مسالہ اس کے اندر شامل کروں گا میں بلیک پیپر ہے وہ شامل کیا جائے گا تو بنائی کی جائے گی ٹھماتر اسی ٹائم اس کے اندر ڈال دی جائیں گے کیونکہ اس لئے میں نے نہیں ڈال لیتے کہ یہ گلنے میں دشواری پیش آتی ہے اب ٹھماتر اس کے اندر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا پانی رہا گیا اس کے اندر ٹھماتر ہمارے گئے جائیں گے تو مسالہ جاتے بھی شامل کریں گے دوبارہ سے چیک کر لیں گے جی ٹماتر ڈال لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر بھی ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھیں اس موقع پہ آتی اس کی بنائی ہے چھتری قسم کر لیں گے تو ہمارے اس بھی بہت زبرد سے بنے گی کہ بنائی کا ابھی نظام میں پہلے میں نے بنائی کر چکا ہوں اس کی لیکن اس وقت میں نے کم کی تھی کیونکہ اب اس موقع پہ آکے اس کی بنائی اچھے طریقے سے ہم کریں گے اس موقع پہ اس کے اندر ڈال جائیں گے مرچیں میرے پاس کچھ میں نے کٹی بھی ہیں دو مرچیں ثابت ہیں ڈال دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے جب تک ہمارا گی باہر نہ آج ہے کیونکہ جب یہ چھوڑ دیں گے بوٹی ہمارے گی چھوڑ دیں گے ہمیں پتہ لگ جگہ ہمارے بنائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے تو ہلکے چمل سے ہلکی آنچ پہ اس کی بنائی ہم کریں گے تو اچھے طریقے سے گئے چکی ہے اس چمل میں آپ کو لہاتا ہوں گرم بہت ہے یہ دے سکتے ہیں آپ گائی چکی ہے یہ اور اس موقع پہ بنائی صرف میں نے کرنی ہے تو ہماری رش تیار ہے یہ شوڑ کر کے دکھائی جائے گی آپ کو بنائی ہماری اچھے طریقے سے ہو رہی ہے جی اس موقع پہ آتے ہیں اس کے اندر شامل کروں گا میں میکس گرم سالہ ہے میرے پاس تھوڑا سا یہ بلیک پیپر ہے اس موقع پہ شامل کریں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ اور اس سے ہمارا ضیاقہ کافی اچھا ہو جائے گا جی اچھے طریقے سے بنائی کر کے میں ڈش شوڑ کر کے اب دھخاتا ہوں جیسے ہی ہماری انڈیا یعنی کہ یہ چھوڑ دے گی تو ڈش شوڑ کرتے ہیں اس کی بنائی ہماری اچھے طریقے سے ہو چکی ہے جی تو بنائی جب ہو جائے آپ کو سیڈو پہ کی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو گیا ڈش شوڑ کر کے آپ کو دھخائے جائے گی اور ٹماٹر ڈالنے کا آپ کو اس آت میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ٹماٹر ڈالنے کا میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر شروع میں بنائی کر دران ٹماٹر جب پیاس ڈالتے ہیں اس وقت ٹماٹر ڈالی جائے نا تو یعنی کہ آدھے گھنٹے میں گھلے گی تو پھر پونہ گھنٹہ یہ لے گی اس لیے ٹماٹر بعد میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈش شوڑ کر لیتے ہیں جی ڈش شوڑ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردہ سے کین کر خشبو آ رہی ہے تو گارنش کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ ادھرہ کٹ ہے اوپر ڈالیں گے اور دنیا میں نے دوریا یہ بھی اوپر ڈالا جائے گا تو ڈش شوڑ کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے میرے ڈش شوڑ ہوتی ہے قریب سے کلوز کر کے آپ کو دکھا جائے گا جی بیوز یہ کلوز ہے آپ کو دکھا رہا ہوں ہم بہت زبردہ سے بنایا ہمارا یہ فیبرہ بکرے کا تو خود بنا کسی دیکھ سے ٹائے کیجئے گا اور کمیٹ میں ضرور بتائے گا کیسا بنا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ریسپی اچھے لگے شیئر کریں لائے کر اپنے دوستوں عزیزوں فیملی ممبر میں وہ ریسپی اچھے لگے لائے کر اپنے مجھ جائے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نئے رسپی کے ساتھ جب تک لئے یہ آسن سارے کو دیں اجاز اللہ حافظ